سال نہیں سلار بولیے دوستو اس سلوگن کو کتنا فلفل کر پائی گی سلار مووی ایڈوانس بوکنگ کی گاڑی دوستو کہاں تک پہنچی ہیلو آئیز کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا سلار کے اپ ڈیٹڈ ایڈوانس بوکنگ کے ریپورٹ نمبر ہمارے دوسرے میں دیکھو آئیز آپ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس مووی نے بہت جلدی دوستو کروڑوں میں ایڈوانس پہنچا دیا تھا ایون دوستو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں ماملا صرف اور صرف بینگلورو میں ہی اکیلے کروڑ پہنچیا رات کو یہاں گایز یہاں پہ اگر ہم لوگ کیرلا کی بھی بات کریں گے تو گایز زبردست طریقے کے نمبر آ رہے ہیں لیمیٹڈ ایڈوانس بوکنگ کھلی ہے گایز تو کہاں تک گایز اس کی ایڈوانس بوکنگ کی گاڑی پہنچی اور گایز یہاں پہ ہیدراوات تلنگانہ میں دوستو یہ ایڈوانس کی جو گاڑی ہے گایز یہ کب تک کھلے گی یہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے باگے بھائی آج ایک خطرناک سا ٹریلر آ رہا ہے کتنے وجہ دوستو وہ ٹریلر آئے گا کر لیں گے بعد اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویس کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس کارٹ دوستو یہاں پہ ہم لوگ سالار کی انڈیا کی آپ کو اپ ڈیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ کی ریپورٹز بتائیں اس سے پہلے دوستو یہاں پہ ٹریلر کے بارے میں کیا پتہ لگا ہے تو دیکھو گایز آج ایکشن ٹریلر آئے گا بتایا جاتا کہ شام کو اس کا جو ٹریلر ہے اس کو ڈراؤپ کیا جائے گا جیسے کی گایز فرس ٹریلر کو ڈراؤپ کیا گیا تو بہت تگڑے ریسپونس ملے تھے تو میبھی شاید گایز چھ سات بجے آپ کو آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے ابھی گایز یہاں پہ ہم لوگ اوورسس کی ایڈوانس بوکنگ کی بات بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ دوستو میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ آدھی پروش کا نورت امریکہ میں جو اوپننگ تھا آدھی پروش نے جو اوپننگ لی تھی نورت امریکہ میں لگ بھگ 1.53 ملین اوپننگ تھی اس کی یہ شاید گایز یہ ایڈوانس میں اس کو کراس کر سکتی ہے یعنی کہ سالار آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی صاحب یہاں پہ مام لا ایک ملین تو دوستو کل ہی کراس ہو گیا تھا نورت امریکہ ملا گیا اب لیے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 1.1 ملین دوستو ہو چکا ہے جس کو اگر ہم لوگ یہاں پہ 1 سیکنڈ کنورٹ کرتے ہیں تو دوستو اراؤنڈ ہو جاتا ہے لگ بھگ 9.13-15 لاکھ روپے جی گایز 9.13-15 لاکھ روپے آپ لوگ مان سکتے ہو تو گایز اس طریقے کا کچھ حساب کتاب ہے بھاگے کے دوستو یہاں پہ کیا یوکے کیا اوستیریا کیا گلف ہر جگہ دوستو یہ مو بھی دھماکہ کر رہی ہے تو گایز لم سم جو ایڈوانس بکنگ ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ابھی کے حساب سے 15 کروڑ کے دوستو نزدیک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ دوستو یہاں پہ ایسی رپورٹس ابھی اوفیشلی دوستو نہیں آئے لیکن یہاں پہ ہم لوگ میں یہاں پہ آرٹیکل پڑھا تھا اس کے حساب سے دوستو آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جو بڑے کرٹکس ہیں دوستو اگر وہ کچھ بولتے ہیں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن گائز یہاں پہ آگے ابھی ہم لوگ دیکھیں کہ آخر کس طریقے کا اس کا ایڈوانس انڈیا کے اندر ہے دوستو حالت کیا ہے کہ یہاں پہ ایڈوانس کھیچی یا نہیں کھیچی کیونکہ دیکھو بھائی میں فین پیج دوستو چیک کر رہا ہوں اس کے انوشار اگر ہم لوگ ان کے رپورٹس کو دیکھیں تو کرناٹکہ سے دوستو رات کو ہی ماملہ لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آراؤن ایک کروڑ پہنچ گیا تھا کرناٹکہ کے اندر ہی کیرلا کے طرف ماملہ چون سٹھ لاک پہنچ گیا تو گائز ان دو اسٹیٹ میں ہی آپ لوگ کہہ سکتے ہو ہمارے جو ڈاٹا ہے اس میں کہ یہ میچ کرتا ہے تو گائز اگر میں یہاں پہ آپ کو رپورٹس بتاؤں تو سر پکڑ لوگے جیہاں پہ زبردست طریقہ کہ دوستو یہاں پہ بکنگ ہوئی اگر ہم لوگ تیلگو والے ورزن دیکھیں لینگویج وائز دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ چیک کریں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی صاحب کروڑ پہنچ چکا ہے جیہاں اس کروڑ روپے کے ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے 1.1 کروڑ تو صرف تیلگو والے ورزن سے دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ ٹکٹ سولڈ آؤٹ کی بات کریں گے تو لگ بھگ 44,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں چب 40,000 تیلگو والے ورزن کے لیے جبکہ ابھی تیلنگانہ اور آندھر پردیس میں تو بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہے ابھی تک کھل بھی گیا ہو لیکن جب میں چیک کر رہا ہوں تو آپ تو انہیں نہیں ہیں حالانکہ ملی علم بھرزن بھی دوستو ٹھیک ہے پردیویرہ سوک اومار ہیں تو بھائی سہا فرق تو گائز پڑے گا تو گائز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو اگر آن 20,000 ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں ایڈوانس بکنگ سے لگ 31,000 روپے ہاتھ لگ چکا ہے رائز اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گے تمیل سے کیا ہاتھ لگا تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ لگ بھگ تھاوزن ٹکٹ تو گائیز سول ڈاؤٹ ہو ہی گئے ہیں کرناکرنڈا والا ورزن دیکھو بھائی کرنڈا والا ورزن اکسری میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آوائیڈ کرتے جو یہاں پہ پروڈکشن ہاوس ہے وہ آوائیڈ کرتے ریلیز نہیں کرتے کیونکہ کاناتکہ میں خود جو اوریجنل ورزن ہوتا نا وہ زیادہ دھماکہ کرتا ہے یہاں پہ بہت نام ماتری گائیز کچھ ہیں ہندی میں کیسا ہے یہاں پر بھی معاملہ پچیس سو ٹکٹ سول اؤٹ کی اور ہو چکا ہے ہوجود میل چکے ہیں تو ہم یہاں پہ ایڈوانس بٹنگ کی گاڑی آپ کو بتائیں کہ کہاں تک پہنچ گئی ہے ایک کروڑ ساٹھ پہنسل لاغ روپے جو کہہ رہے ہیں ابھی میچ نہیں کر رہا لیکن ہم یہاں پہ باکس آفیس ہندیا دوستو آپ کو ہوتا چاہتا ہے کہ ایک کروڑ پنتالیس لاکھ روپے تو ہاتھ لگ چکا ہے جہاں گایس 1.45 کروڑ روپے کے تو ایڈوانس بکنگ ایٹلیس دوستو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ کافی ٹھیک ایڈوانس بکنگ دوستو میرے حساب سے ہو گئی ہے جو نمبر آف ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ لگ بھگ پچھتر ہزار کے قریب ہے سیونٹی فائف تھاؤزن کیونکہ میرے حساب سے گائیس ایک اچھا نمبر اگر ہم لوگ یہاں پہ شہر وائز اوکی پینسے کی بات کریں تو گائیس دیکھو مومبائی میں اس کے جو تیلگو والا ورزن ہے دو چار شوزی کھولے ہیں بہنگلورو میں لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دو سو پچیس شوز کھولے پہلے سا ہی پچاس ہوسفل دس فیلنگ فاس میسور میں ٹین شوز باگی جگہ دو سو نورملی ہے ابھی یہ جو گائیس جو کھولے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اور بڑھ گیا ہو لیکن جب میں چاہ کر رہا تب تو گائیس یہی تھا کوچی کی باز کریں تو گائیس یہاں پہ 53 شوز کھول چکے ہیں تروندرم میں لگ بھگ 58 شوز کھول گئے ہیں علی پوجہ میں گائیس لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 27 شوز کھول گئے ہیں ہندی گائیس کتنے شوز کھولے ہیں آپ لوگ زرور جانا چاہتے ہوں گے ہندی ممبئی میں لگ بھگ 9 شوز کھولے ہیں پونے میں چار شوز کولکتہ میں دوستو لگ بھگ 3 شوز اور انگاباد میں چار شوز گاندینگر میں 8 شوز وڑا درا میں 5 شوز limited دوستو کھولی ہے ہندی میں advance booking لیکن کہہ سکتے ہیں کہ دوستو یہاں پہ دھیرے 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 جب وہ full flash طریقے سے advance booking کھولے گا تو معاملہ guys پتا چلے گا کہ آخر کیسا ہے تو ابھی کے حساب سے دوستو کافی اچھی advance booking ہوئی ہے جبکہ limited advance booking کھولی ہے full flash نہیں بھائی صاحب اصلی کھیل تو تیلنگانہ اور آندھر پردیس میں دوستو دیکھنے کو ملے گا مجھے تو لگ رہا ہے کہ دوستو دیکھو یہ جو movie ہے اگر ہم لوگ دیکھیں پتا نہیں کیا پتا پہ تو کھول بھی گیا ہو آند تیلنگانہ میں دوستو یہ طوفان لہا دے گا آندھی rival star کے دوستو جو فین سے وہ آنکھ بچھا کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب advance کھولے اور کب ہم ڈھابا بولے دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ دوستو کس طریقے کی booking ہوگی لیکن ابھی کے حساب سے limited کے حساب سے کافی ٹھیک booking ہو گئی ہے باقی جب second trailer آئے گا تو بھائی صاحب کیا ہوگا کیا ہوگا اور ہندی میں دوستو اس کے کتنے شوز مل سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں بھائی triple r movie دوستو جو تھی covid کے بعد kgf سے پہلے وہی ریلیز ہوئی تھی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کی ٹھیک ٹھاک شوز مل گئے تھے ابھی دیکھو بھائی صاحب وہ تو بھائی راجہ مولے کی مووی تھی نا لیکن پھر اس کے بعد kgf دوستو آئی kgf کس کی پرشان نیل کی ابھی دیکھو بھائی اتنے بڑے ڈریکٹر کے باب جو بھی دوستو پرشان نیل کی اس مووی کو سارے شوز یہاں گئے لگ مکہ 90% یہاں پر دیکھو پرشان نیل کی مووی ہے ڈسٹریبویٹر نظر تاندر تو کریں گے نہیں ہندی شوز تو اس کو ایزا یہاں پر مجھے لگ رہے گئے گئے لگتیس پیس پرشان تو ملنا لازمی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مووی ہے ہندی میں کیا اس کی ایڈوانس بکنگ کی ہم لوگ گاڑی آٹھ کروڑ دس کروڑ مان سکتے ہیں کیونکہ ٹرپل آر کی اتنی ہوئی تھی اور اس سے دوستو اگر دس کروڑ کی ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے تو اس سے ہمیں 20-25 کروڑ کی opening مل سکتے ہیں ہندی ورزن سے کیا لگتا ہے دوستو آپ کو بھاکی تو دیکھو بھائی تمیل تیلگو بارے کے لیے میں کیا ہی کہوں کیا کچھ ہے کہنا بتاؤں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی